دوستو آج ہم وار اور ڈینیمک کیورڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ وار کیورڈ سے جو ویریابل بناتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اور ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ڈینیمک کیورڈ سے جو ویریابل بناتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اور ان دا اینڈ ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ان دون میں فارق کیا ہے چلی ہم وار کیورڈ کو انڈرسانڈ کرتے ہیں فرسٹ دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے ایک ویڈیو بیٹ کلیر کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ ایک اس کی ٹائپ بتاتے ہو جس طرح میں کہتا ہوں انٹیجر پھر آپ اس کا نام بتاتے ہوئے ویڈیو بل کا پیج پھر ایک بل لگا کے آپ اس کے مدر کوئی ویڈیو سٹور کرتے ہو اور ویڈیو وہ ویڈیو ہونے چاہیے جو کہ اس ویڈیو بل کی ٹائپ ہے اس ویڈیو بل کی ٹائپ کو انسی انٹیجر تو میں ادھر لکھتا ہوں ایک ایسا ویڈیو بل ہو اس کے اندر میں کوئی بھی ویڈیو سٹور کر سکوں تو وہ اس کو اکسپٹ کر لے اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہمیں وار کی ویڈ بھی دیتا ہے اور ڈینامک کی ویڈ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وار کی ویڈ ہمیں کس طرح حل کرتا ہے آپ ادھر لکھو وار ایج ایک وال ٹو ٹین اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایج کی ٹائپ کیا ہوگی تو ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم ویڈیو بر ڈیکلیو کرتے ہیں وار کے ساتھ اس کا جو ویڈیو دیتا ہے جس طرح کی ویڈیو کی ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہے اس طرح کا یہ ویڈیو بل کے ٹائپ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جانا ہی چاہتے ہو کہ اس کی ٹائپ کو انسی ہے تو میں آپ کو ایک ویڈ بتا دیتا ہوں آپ ادھر لکھو ایج ڈیو ٹائپ ٹائپ ایج ڈوٹ گٹ ٹائپ اوکے میں اس کو رن کرتا ہوں کنٹرول اے فائف تو آپ دیکھیں کہ وہ مجھے بتائے گا کہ اے ایج کی جو ٹائپ ہے وہ ہے سسٹم.انٹھلٹیٹو یعنی کہ اس کی انٹیجر ٹائپ ہے اگر میں ادھر کوئی سٹرنگ لڑیو لکھتا ہوں جس طرح میں نے لکھ دی ہے ٹائم سٹرنگ کی اندر تو اب ایج کی جو ٹائپ ہے وہ سٹرنگ بن جائے گی کنٹرول اے فائف پرس کریں ٹھیک ہے یہ سارا کام کمپائل ٹائم میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کمپائل ٹائم کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ٹائپ کو اونچی ہے آپ ادھر دیکھو کہ اے ایج کی اپر میں ماؤس حبر کرتا ہوں تو اس نے مجھے ساتھ بھی بتا دی کہ یہ اس کی ٹائپ سٹرنگ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وارڈ کی وارڈ کی کیا فائدہ ہیں آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے ویلیو لکھی ساتھ ہی اس کی ٹائپ چینج ہوگی ٹھیک ہے جو اس کا سیکنڈ فائدہ ہم پوچھی ہے کہ جب ہمارا وارڈ سے کلیری کرتے ہیں اس کی ٹائپ تو جب ہمیں پتہ چل جاتی ہے کمپائل ٹائم کے اندر کہ وہ انٹیجر ہے یا سٹرنگ ہے تو ہم اس کے تمام فنکشنیں بھی یوز کا سکتے ہیں جو کہ اس ٹائپ کے ہیں جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اے جو ہمارے سٹرنگ ٹائپ کی ہے اس کے اندر سٹرنگ کے سارے فنکشن ہم یوز کا سکتے ہیں میں ادر کیا کرتا ہوں اس ٹائپ کیو لکھتا ہوں اور اس کے اندر کنوں میں اے جو اے جو اے جو ایک فنکشن ہے جو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں پرکہ سٹرنگ کے اندر ہم نے ڈیٹا جو کہ ایک سمال لیٹرز میں لکھا ہوا ہے اس کو کپٹل لیٹر میں شفٹ کر دیتا ہے کنٹرول اے پرس کرتا ہوں تو دیکھے گا اس نے سب سے پہلے کہا کیا تو دیکھیں کہ اے سے ہم نے سٹرنگ کے جو فنکشن ہے ٹو اوپر یا ٹو لوہ وہ سارے یوز کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے ٹو اوپر یوز کی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ سمال لیٹرز کو اس نے کپٹل لیٹر میں کنورٹ کر دی ہے اسی طرح آپ دیکھیں اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کی ٹائپ کونسی ہے سسٹم.سٹرنگ یہ ہیں فائدے جب ہم وار کیورڈ یوز کر کے کوئی وار کیورڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے کچھ لیمیٹیشن ہے وار کیورڈ سے جو پہلی لیمیٹیشن ہے وار کیورڈ میں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اپنے ڈیٹا لکھ دیتے ہو سٹرنگ آپ نے لکھا ہے تو اس کی ٹائپ کیا بن گیا ہے سٹرنگ میں دوبارہ اب یہ نہیں کہا سکتا کہ اس کی اندر میں انٹیجر ویلیو دوں اب یہ میرے لیے مست ہو گیا ہے کہ جب بھی میں نے اس کی ندر ویلیو دینی ہے تو اب وہ سٹرنگ دینی ہے کیونکہ اے جب سٹرنگ ٹائپ پہ ویریابل بن چکے سیکنڈ لیمیٹیشن جو وار کیورڈ کی ہے وہ یہ ہے آپ نے جب بھی وار کیورڈ سے ویریابل ڈیکریر کرنا ہے تو ساتھ اپنے ویلیو مست دینی ہے اگر آپ ویلیو نہیں دھو گے تو آپ کو کمپائل ٹائم ایرر آئے گا یہ دیکھئے گا اذا میں سمی کولن لگاتا ہوں تو اس سے مجھے ساتھ ہی ایرر دینا سٹارٹ کر دے گا ایرر اس نے کیوں دیا ہے یہ بھی ایک کے لوجیکلی بھی آپ کو اس کانسل دیتا ہوں ایرر اس لیے اس لیے دیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹائپ میں کیا رکھوں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں اس کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے تاکہ میں اس کو ڈیکریر کر سکتوں تو اب یہ کمپائلر کنفیوز ہے تو اس کی کنفیوزن تب دور ہوگی جب ہم اس کو کوئی ڈیٹا دے دیں گے میں جب اس کو ڈیٹا دوں گا جیسے میں اس کو ٹویل دیتا ہوں اس کا پتہ چل دے گا کہ ٹویل دیکھ ایک انٹیجر ہے تو مجھے ایج کو اب انٹیجر ٹائپ بڑا لینا چاہیے ٹھیک ہے چلیہ میں آپ کو ڈینامی کیورڈ کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈینامی کیورڈ سے جب ہم جویل دنائمی کیورڈ سے جو ورئیبل بنے گا ٹھیک ہے رن ٹائم کیورڈ ک케이ڈ کھونسیے تبہی بھی کمپائل ٹائم میں ڈینامی کیورڈ کوئیڈ کیورڈ سے ہم اس میں کچھ فرق ہے ڈینامی کیورڈ میں جب ہم ڈینامی کیورڈ میں جب ہم محص mount ڈینامی کیورڈ وہ ہم کسiente ڈینامی کیورڈ میں ورن ٹائم کیورڈ سے کتے تھے تو وہ کمپائل ٹائم کے اوپر بتا دیتا تھا کہ اس ویڈیوبل کی تیلی ٹائپ کونسی ہے ٹھیک ہے پھر ساتھی ہمیں ایک نائی سی انٹیلی سینس شو ہوتی تھی جس طرح سٹرنگ میں ہم نے کیا تو ڈا ٹو اوپر تو ساری انٹیلی سینس شو ہو گی تھی لیکن دینامیک ایورڈ سے جب ہم ویڈیوبل بناتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا ہے کمپائل ٹائم کے اوپر کہ اس کی تیلی ٹائپ کونسی ہے اس لیے کمپائلر ہمیں انٹیلی سینس شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیمیٹیشن ہے ڈینامیک ایورڈ میں کہ انٹیلی سینس ہمیں نہیں ملتی لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا چلیں اب میں آپ کو ڈینامیک ایورڈ یوز کرنا بتاتا ہوں اس کا سینٹیکس میں آپ کو بتاتا ہوں اور پہتہ لکھیں ڈینامیک ویڈیوبل کا نام لکھیں ایج ایک پل ٹو ٹین سی ڈی 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 د Lore اس لیے یہاں پہ آپ نے بہت دھیان سے لکھنا ہے میں در لکھوں گا ایک تیز آپ اور دیکھیں کہ یہاں بھی مجھے کمپائل ٹائم ایرور بھی نہیں دے گا جس طرح ہوتا کہ آپ نے ایک کوئی لیجیٹ آپ نے کوئی ویرے برڈکیر کیا جس طرح انٹ ایج کی ہے تو آپ ڈاٹ کر کے کوئی ایسا فنکشن کال کرو گے جو کہ اس کی انٹرلیسنس بھی نہیں ہے تو وہ ادھر ایرور دے دے گا لیکن دینائمک ایور میں اس طرح نہیں ہوتا دینائمک ایور میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاٹ لگاتے ہیں انٹرلیسنس شور نہیں ہوتی تو کمپائلر ہمیں یہ چھوٹ دیتا ہے کہ آپ جو بھی لکھو گے میں رن ٹائم کی اوپر چیک کروں گا کیا یہ فنکشن اس ٹائپ کے اندر ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹائپ کا ڈسائیڈ رن ٹائم کی اوپر ہوگا میں کنٹرل ایرور پرس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ رن ٹائم مجھے کیا آنسر دیتا ہے تو دیکھیں رن ٹائم کی اوپر مجھے پتا چلا کہ ایج کی ویلیو کیا ہے اور ایج کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگیا وہ اب انٹیجر ہو چکی ہے اب میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں دینائمک کیورڈ یوز کرنے کا بھی یہ کہ جب آپ نے ایک دفعہ ویلیو پر ڈیکلیئر کر دیا ہے آپ نے ساتھ ڈیٹا بھی دے دیا ہے تو بعد میں آپ پر اس کی ٹائپ بھی چینج کر سکتی ہو ٹھیک ہے کہ دیکھیں میں یہاں کرتا ہوں ایج ڈیکل ٹو آلی سمال آلی اور سی ڈابلیو ایج سی ڈابلیو ایج ڈاٹ گیٹ ٹائپ اگر یہ کام میں وارڈ کی ورڈ سے کرتا تو اس نے مجھے ایرر دینا تھا ایرر کیا دینا تھا اس نے کہنا تھا کہ ایج چونکہ ایک سٹرانگلی ٹائپ پر ایک ویلیو بند چک ہے تو آپ اس کے اندر سٹرنگ ویلیو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آلیڈی انٹ میں چینج ہے اگر میں ڈنایمک کی ورڈ کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے ویلیو بھی ڈیکلیر کی ہے تو ساتھ آپ ویلیو بھی دو ڈنایمک میں آپ ویلیو بھی بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو وہ ایرر نہیں دے گا ایج ڈیکل ٹو میں ٹرن کر دیتا ہوں کنٹرول افہر کروں گا تو وہ بلکل ٹھیک چلے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر میں وار کی ورڈ اور ڈنایمک کی ورڈ کے بارے میں بہت پتا چلا ہے ان کا جو بنیادی فرق ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ اس کو یوز کرنا کرنا ہے آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے یوٹیوب پر چیلن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں موسیقی